ابو جال تے ابو لاب تے عطبہ تے شہبہ نے حضور کڑوی جا کے عرض کیتی سی انہیں کہ اے بلال تے سلمان تے صحیب تے اے جناب سارے یاسر تے اے جتنے غریب لوگن پہلے انہوں اپنی مجلسے چھٹاؤ تے پھر اسی آکے بمانگے انہیں تے برابر اسی نہیں بینا اے تے ساڑی شاہ جانے شان نہیں اے گل ابو جال تی رو جا کے روئی سی حرم کعبہ بچ اکبال کہندہ ہو جا کے روئی اے محمد عربی کے کیتا چھٹے کارے ایک جگہ بٹھا چھٹے اے کی کیتا ساڑی تے خاندانی وجاہتی ختم کر کے رہ دیتی وے کو اسی کڑے کڑے جزور نصب تے کڑے کڑے آلی قریشی تے جناب بڑے بڑے لوگ اے دیکھو اے محمد عربی کے دستر خان تے روٹی کھڑ اے نا تا ساڑی خاندانی آئے اے مصاوات اے مواخات آجمی است خوبمی دانم کے سلمہ مزدقی است انہیں کیا اے جڑی مواخات اے مصاوات حضور نے بڑے بڑے اے سانو پتا ہے ساڑے عرب دا ہے دستور نہیں اے تے سلمان فارسی آئے انہ نے حضور کوئی گل کی دی تو حضور نے سارے نکٹھا بٹھا دیتا باز گوئے سنگ اسود باز گوئے آنچ دیدہ مز محمد باز گوئے اس یہ گل کرنے تو کہنے جی آپ نے مندر کے خلاف بات کی کیوں جی ابو جالدی روح آکے روحی حرم کابج کہنے باز گوئے سنگ اسود باز گوئے آنچ دیدم از محمد باز گوئے انہیں کہو ہے حجر اسود تم ہی دس ہوئے ساڑے بٹھ محمد عربی نے کمیں توڑے کیوں جی اور باز گوئے سنگ اسود باز گوئے آنچ دیدم تم جو کچھ محمد عربی کو ویک ہے نا اس دن جدو ساڑے بٹھ توڑے جا رہے ہیں تے حضور اشارہ نار توڑ رہے ہیں اندروں بھی حضور بار کڑوا رہے ہیں چھات تو تو بھی حضور تھلے سٹوا رہے ہیں اور سنگ اسود اوہ حجر اسود تم ہی دس ہوئے ساڑے بٹھنا حضور نے کی کی تا اور چودہ سو سال بعد تسی پھر بٹھانے پڑھا دے ہو اے گال بڑی خطرناک جا رہی اے گال جڑے تھے مخبر بیٹھے نا اے گال میری پچان بڑے بڑے بزرگ جڑے نا پریشاناں پاکستان دے بارے اے نا اے تساں پر آئراز دین نال متھا لالیا یہ رسول اللہ دی ہو گئی نرازگی دین رسول اللہ دا تسی ہر گال جڑے دین دے سامنے کھڑے ہوں دے ہو تے مولا علی فرماندے ساں جڑا حاک دے مقابل جڑے کھڑا ہویا آنا حاک کو دی خود کمر توڑ کے راہ دے گا ہسی بیلکل ہے تو بیلکل میں واضح کر رہا ہوں بڑے بڑے بزرگ پریشاناں پاکستان دے بارے کہ اے تسی کڑیاں میرابج نچا دیتی ہیں رسول اللہ دے مسجد دیوار ہوتے تھک ویکھی سی تھی حضور جلال چاہ گئے سن اور اگر اللہ لفظ میں نہیں کہنے دا حضور نے اس کی صفائی کے میں کی تھی پھر تسی مسجد دے میرابج کڑیاں نچا کے پھر کہنے دے ہو جی مسجد وزیر خانہ سی جمعہ پڑھا نہ جائیے تساں دین نال براہ راست رکھے لے جان دے ہو دین کی ہو جا مکہ دے سردارانویوں نے لمحے پا دیتا تو عڈیتی ہیسی ہے تھی کوئی نہیں کہنے دے ہو جی سردانا بھے پہ, پہ, پہ زوں دے Dee پہ پہ سردانا بھے پہ توجہ اور داتا صاحب بھی ایک بزرگ نے محنو کیا داتا صاحب بھی بڑے پریشان ہیں بندہائے گو سارا سانگ سیخت اور در زمین ہندخ میں سجدہ ریخ اور پاسبانے عزت ام الكتاب داتا صاحب اتو او پہاڑ تے دریاؤ بور کر کے اس واسطے نہیں سن تشریف لے آئے کہ آج تسی اسلام دے جناب ہر گلدہ مزاق اڑاؤ ٹی ویاں تے بھی بیگ کے مزاق اڑاؤ اپنے دفترنج بھی بیگ کے مزاق اڑاؤ سملیہ جو بیگ کے خفیہ قانون پاس کرو کہ مسجد کو جو چندہ دیتا ہے دیتا ہے تو تمہیں کیا تکلیف ہے جو دیتا ہے اس کو دینا چاہیے وَأَنَّ الْمَسَاجِدِ لِلَّهِ حضور نے خود صحابہ نوکیا مسجدی تعمیر واسطے پیسے دے ہو یہ مدرسے کو کون دیتا ہے جو دیتے ہیں انہوں نے دینا ہے اِنَّمَا الصَّدَقَاتِ لِلْفُقَرَا وَالْمَسَاقِينَ وَالْعَامِلِينَ وَالْمُولَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِرْرِقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِی سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيدَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ مسجدوں اور مدارس جو ہے یہ تو صدقات کا ہے میں نے بیان کیا نا توانا المساجدہ لِللہ مسجد اللہ کی ہے جو اللہ کے حضور نے فرمایا مَمْ بَنَا لِللہِ بَنَلَّهُ لَوْ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ اور مسلمانوں کی چاہیدہ پترہ واسطے مکان پلازے بناوانا کچھ نہیں ہونا ہوتا تو پچھ ہو نہیں لیکن حضور نے فرمایا جو اللہ کے لئے مسجد بناتا ہے اللہ اس کا گھر جنت میں بنا دیتا ہے اور ابن سبیل میں دینی مدارس کے طلبہ داخل ہے یہ جو پارٹ اللہ نے مسارف صدقات اور زکاة بیان کی ہے نا یہ جو ہے وہ اسپتالوں کے لئے زکاة کا ذکر کہیں بھی نہیں آیا کہ چندوں سے اسپتال بناو اپنی ماں کے نام پر یہ تھے غریباً حق کے انما صدقات للفقراء والمساکین والعاملین والمولفت قلوبوں وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریدتم من اللہ فرمایے اللہ کی طرف سے ان کے لئے جنابتہ شدہ حصے ہیں ان غریبوں کو دینا ہے ابن سبیل کو دینا ہے مسکینوں کو دینا ہے کیوں جی یہ تو قرآن کا فیصلہ ہے اور تم کہتے جی دینی مدرسے کو جو چندہ دے گا پوچھا جائے گا پیسے کہاں سے آئے ہیں یہ تے سارے کو پوچھا جانا جائے دا مولی خادم سمیت اٹھو لے کے تھلے تک سارے حساب دےو مہمی آنا سارے سیاسی مذہبی سارے ہو کیوں جی اے تو میں میدان لگنا چاہیدہ ہر بندہ اپنے احساسے ظاہر کرے اسی تے چند ہے ایک میدان لگے اسی تے چند ہے جب حضرت عمر کو پوچھا جا سکتا ہے کمیز کتھو بڑی تو پھر ہر ایک کو پوچھا جائے جناب اعمال تفعی جناب کومپنیاں کتھو بڑی ہیں اسی تے چند ہے میدان لاؤ اس طرح نہ کرو جو کچھ تسی کرنا چاہتے ہو اس طرح اسلام نال تسی مقابلے شروع کر دیتے ہیں اسلام اسلام ہے اور انہیں قیامت تک این جی دب دب نال رہنا ہے ایسے طرح یہ تن تنہ رہنا ہے دنیا دیوتے ہیں کسی نے پسند آئے گا لے یا نہ آئے ہاں سی بالکل لیکن ایک گا لے یاد رکھو تو ہڑے دور اجتماعی ریب تو ہڑے دور اجتماعی ریب تو ہڑے دور اجتماعی حضرت فاروق عاظم فرمان دے ساہاں حکمرانوں میں سے سب سے بڑا بدبخت شکی ہاں جی شکیہ یشکا شکاوتاً فاوہ شاکن و شکیہ یشکا شکاوتاً فضاکا مشکیون لم یشکا لم یشکا لا یشکا لا یشکا لن یشکا لا یشکا لا یشکا لا یشکا یننا لا یشکا ین لا یشکا ین اللہ مرمیشک لی تشکا لیشکا لیشکا ونائیانو لا تشکا لا تشکا لا یشکا اذرف منو مشکن مشکیان مشاکن و مشاکن والعالت منو مشکن مشکیان مشاکن و مشاکن قرآن کے اندر ہے نا شکی و سعید اے شکی اشکا اس میں تفضیل ہے حضرت فاروط علام رومینو لے لطولہ لیلے لیولہ ونیان تلے لا طولہ لا یلے لا یولہ ازرف منو مولن مولان یعنی موالن و موہلن والعالط منو میلن 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 موالن و موہلن اید والن والیان والو ناولاد والے نکو کمران تے والیانے دو تے والونہ ترہ تے ولاد بہو سارے کیوں جی بڑے اکمران ساری دنیا دے اکمرانہ میں چھو اشکا سب تو بڑا بدبخت اکمران کونے اے فاروق عظم ترجمانے نبی اے اگل فرمان دے ہونے سن اشک الولا تے من شکیت بھی رہیتو ہو فرمایا اکمرانوں میں سے سب سے بڑا بدبخت اکمران وہ ہے کہ جس کے ہوتے ہوئے اس کی رہایہ بدبخت ہو جائے جس کے ہوتے ہوئے کی کہتے ہیں جی کرپٹ ہو جائے بددیانت ہو جائے رشوت خور ہو جائے سود خور ہو جائے بے حیاء ہو جائے مسلمانہ دیاں دھیانہ ریپ شروع کر دیں من چھے چھے سالہ بچیاں نال جناب ریپ شروع اس تو بڑا فرقی ہو سکتا گلہ کر دے ہو اپنے آپ دے کے ریبانچ ویکھو کل اللہ رسول دے سامنے پیش نہیں ہونا تسی تو اسی چار فٹ تھلے نہیں جانا مڑ کے جناب ہر گل اسلام دے خلاف ہر اسلام تو اسلام غالب ہون واسطے آیا مغلوب ہون واسطے نہیں آیا بڑے بڑے حلاکو تے بڑے بڑے چنگیز خان تے بڑیاں بڑیاں ہواں وانتے توفان تے آندھیاں چلیاں اسلام اسی طرح ہی چمک دریاں اور اسی طرح ہی قیامت تک چمک درین ہے اسی تو انہوں سدھیاں گلہ دستے تو انہوں پریشانی ہو جاندی اور مڑ کے تو اسی جناب مسجدہ بند کر دے مسجدہ دے جناب دینی مدارس ریجسٹر کرنے کے لیے یہ شرط ہے تو اسی تس ہو دینی مدارس نے تو آڑکوڑ لے آکے وی آج تا اسی ملک کنگال کیتا ہے جی اسی ملک کنگال کیتا ہے اسی ایڈی ایڈیاں تنخاوہ رکھیاں ساڑی علماء دیاں تنخاوہ اتنیاں نے تدسنے لگے ہمیں شرم آن دی